بسم اللہ الرحمن الرحیم میٹرک اور میٹرک سے فارگل تصیل یا میٹرک کرنے والے بچے جن کا انٹرمیڈیٹ میں آگے داخلہ ہونا ہے ان کے حوالے سے ہم رہنمائی لیں گے لیکن اس سے پہلے یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت کوئی انتیس بورڈ تعلیمی بورڈ ہیں جہاں پر کوئی چالیس لار کے قریب بچے تعلیم امتحانات میں اپیر ہوتے ہیں اور ان میں سے بھی کوئی ساٹھ ستر پرسنٹ جو ہیں پاس ہوتے ہیں باقی آگے پیچھے رہ جاتے ہیں لیکن آگے وہ ج جانے کی کوشش میں رہتے ہیں لیکن یہ جو بچے فارگ ہوتے ہیں میٹرک کے بعد پھر انہوں نے افے کرنا ہے پھر بھی یہ کرنا ہے اور وہاں پر جا کر بھی یقینی جاگ یقینی جو ہے ان کو ان کا کوئی استحقام نہیں ہوتا اس حوالے سے پاکستان میں فنی ادارے پروفیشنل ادارے بھی بیش مار ہیں تو ہم مطلب یہاں پر اب یہ بھی ہو رہا ہے کہ پروفیشنل اداروں کو پرموٹ کیا جا رہا ہے تاکہ ان بچوں کو جو میٹرک کرتے ہیں یا افے کرتے ہیں ان کو یقینی جاگ مل س سکے تو آج میں کوتھم ایک ادارہ ہے یہاں پہ پاکستان میں اور اس کی کچھ سولہ برانچیں پاکستان میں قائم میں اور دبائی میں بھی ہیں یہ وارڈیافتہ ادارہ ہے اور یہ اپنے پروفیشنل ازم سے اس وقت دنیا بھر میں قومی قومی سطح سے لے کر بین القومی سطح تک اپنا ایک نام بنا چکا ہے ان کے ڈائریکٹر انٹرنیشنل ریلیشن کے بابر شیخ صاحب ہمارے سٹوڈیو میں تشریف فرما ہے ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو بچے ہمارے میٹر کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ارفے بھی کر رہے ہیں بی اے بھی کر رہے ہیں ان کے لیے ان کا ادارہ پروفیشنل ازم میں کون سے کورس متعرف کرواتا ہے اور کس طرح سے وہ ان کے ساتھ رابطہ کر کے یقینی جاپ کیونکہ ہمارے ہاں ظاہر ہے دو ہی باتیں ہیں ادھر کہ ہمارے ہاں ڈگری سے لیز ہی لی جاتی کہ ان کو جاپ ملے اگر ان کو جاپ نہیں ملتی تو ڈگری یوز لیس ہے تو اگر یقینی جاپ مل سکتی ہے تو اس حوالے سے پھر ان ادار ہماروں کے طرف جانا جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ زیادہ ضروری ہے تو جناب بابر شیخ صاحب ویلکم ٹو دا شو اور آپ ہمارے پر تشریف لائے بہت شکریہ ہم یہ چاہیں گے کہ آپ یہاں پاکستان میں لاکھوں بچے جن کا مستقبل جو ہے وہ مختبوش ہے انہیں جاب نہیں ملتی گلیوں میں پھرتے ہیں اور بچارے بلک کہہ لیں کہ وہ کئی ایسی سرگرمیوں میں بھی متلوہ جاتے ہیں کہ ان کی لائف جو ہے بلکہ اس حوالے سے آپ کا ادارہ کا ایک نام ہے اور آپ بشمار کام کر رہے ہیں تو صاحب بتائیے کہ ان بچوں کے لئے آپ کے پر کیا پروپ رہا ہے ضمیرہ فاکی صاحب سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے مجھے اپنے سٹوڈیو میں آج دعوت دی اور ایک انتہائی امپورٹنٹ سبجیکٹ پر بات کرنے کا مجھے آپ نے موقع فرام کیا ہے آج کل چکے آپ کو پتا ہے کہ بچے اس وقت میٹرک کر رہے ہیں ان کے ریزلٹس بھی آنے والے ہیں اور ان کے پیرنٹس یہ سوچ رہے ہیں کہ بچوں کو اب آگے کس سٹیڈی پاتھے میں لے کر جانا چاہیے تو یہ سب سے بڑا سوال ہے جو ہمارے پیرنٹس کے سامنے اس وقت گردش کر رہا ہے اور بچے بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اب انہوں نے میٹرک کر لیا تو اب انہیں آگے کیا کرنا چاہیے تو میں تھوڑا سا یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے ملک میں ایک ٹریڈیشنل ایڈوکیشن پاتھوے پر چلتے چلتے ہماری قوم اب تھک چکی ہے اور ہم اس ٹریڈیشنل ایڈوکیشن پاتھوے پر فسے ہوئے ہیں ہمارے پیرنٹس بھی اور ہمارے بچے بھی اور یہ ٹریڈیشنل ایڈوکیشن بچوں کو مختلف طرح کے سیٹیفکیٹس ڈیپلوماز اور ڈگریز ایوارڈ کرنے کے بعد انہیں مایوسی ناکامی اور بیروزگاری کے کونے میں دھکیلتے چلی جا رہی ہیں تو بات یہ ہے کہ اس وقت ہمیں نمبر ایک تو اس ٹیریو ٹائپ کو توڑنے کی ضرورت ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا جو مستقبل ہے یہ بچے ہیں یہ آگ جو بچے میٹرک کر رہے ہیں یہ ہمارا مستقبل ہے اگر آج اس کی فکر ہم نہیں کریں گے تو کل آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ہمارے ملک کا ہماری قوم کا مستقبل کس قسم کا ہو سکتا ہے تو سب سے امپورٹن چیز تو یہ ہے کہ یہ جو روایتی نظام تعلیم ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بچوں کو کہاں لے کر جا رہا ہے اور ملک کے لیے ملک کی ترقی میں ملک کی پراغرس میں اس کی کیا کانٹریبیوشن ہے میرے خیال میں تو یہ جو جنرل ایڈیوکیشن پاتھوے ہے یہ ملکی ترقی میں کسی طرح کا کوئی امپورٹنٹ رول پلے کرنے میں کوئی نمائی کردار ادا نہیں کر رہا الٹا یہ ضرور ہو رہا ہے کہ ہمارا بے پناہ ٹیلنٹ بے پناہ ٹیلنٹ ضائع ہوتا جا رہا ہے اور ہم ان کو کوئی راستہ نہیں دکھا پا رہے ہیں میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جانا چاہوں گا کوتھم کی ابتدا کیسے ہوئی کس نے کی میں تھوڑا سا ایک ٹائم لینا چاہوں گا اس پر اس ادارے کے کوتھم کے بانی جناب احمد شفیق صاحب احمد شفیق صاحب خود بھی ہسپٹیلٹی ایڈیوکیشن انہوں نے یوکے سے حاصل کی وہاں سے اپنی تعلیم مکمل کی اور وہی پر انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ جب میں پاکستان جاؤں تو وہاں جا کر میں بلکل اسی طرح کا ایک ہوتل مینجمنٹ کا انسٹیٹیوٹ قائم کروں جو انہوں نے باہر دیکھا یوکے میں اور یورپ میں جو انہوں نے دیکھا کہ بہت سے ادارے ہیں جو ہسپٹیلٹی اور ٹورزم ایڈیوکیشن پروائیڈ کر رہے ہیں اور انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ یہ ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے یہ ایک گلوبل انڈسٹری ہے اور اس میں تو جابز لا تعداد ہیں اس میں تو کریئر اپرچونٹیز بے شمار ہیں اور انہوں نے یہ بھی سوچا کہ پاکستان میں تو یود ہتنا زیادہ ہے تو کیوں نہ پاکستان کی یود کے لیے کریئر کے نئے دروازے کھولے جائیں لہذا وہ پاکستان آئے اور آ کر انہوں نے پھر یہ کالیج اف ٹورزم این ہوتل مینجمنٹ کی بنیاد رکھی دو ہزار دو میں انہوں نے یہ ادارہ قائم کیا جی لاہور سے آغاز کیا اس ادارے کا اور جیسا کہ آپ بتا چکے ہیں کہ اب اس کی سولہ برانچز ہیں پندرہ پاکستان میں اور ایک دوبائی میں انٹرنیشنل برانچ بھی ہے تو اس طرح یہ آغاز ہوا اور چلتے چلتے اب ہزاروں سٹوڈنٹ ہمارے اس ایڈوکیشن نیٹورک میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور یہ پروفیشنل تعلیم ہے میری جو دلچسپی ہے وہ اس حوالے سے کچھ زیادہ ہوگی کہ ہمارے ہاں دیکھیں میرا یہ ماننا ہے کہ جوب کبھی بھی کوئی چھوٹی بھڑی نہیں ہوتی جہاں آپ کو عزت سے روزگار مل رہا ہو یہ ہم جب تعلیم ہمارے بچے حاصل کرتے ہیں اس کا بھی ایک بنیادی مقصد ہی ہوتا ہے کہ انہیں اچھا انسان بنے اور اس کے ساتھ انہیں جوب سیکیورٹی ہو بلکہ اب کوتھم جتنے بھی جتنے پروفیشنل کورسز متعارف کرا رہا ہے اس میں ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کے لیے ان بچوں کے لیے جو میٹرک ہیں ایف اے ہیں ان کے لیے جوب سیکیورٹی کے ساتھ بائزت روزگار کیسے مل رہا ہے یہ وہ کس طرف بلکہ ٹھیک ہے اوورال دیکھیں تو کوتھم پانچ شعبوں پر کام کر رہا ہے جس میں نمبر ایک ہسپٹیلیٹی مینجمنٹ نمبر ٹو کلنری آرٹس یعنی کوکنگ کے اور شیف جنرلی سپیکنگ جو ہم یہاں پہ بات چیت کرتے ہیں تو شیف سے ریلیٹڈ پروگرامز ہیں نمبر تھری بیکنگ پیچری ہے نمبر فور ٹریول ٹورزم این ایرلائن مینجمنٹ ہے اور نمبر فائیو ہیلتھ این فوڈ سیفٹی کے پروگرامز ہیں اب اس میں رینج بہت بڑی ہے سٹیفکیشن سے لے کر ڈپلوماز گریجویٹ ڈپلوماز اور ماسٹرز ڈگری تک بھی ہمارے پاس پروگرامز موجود ہیں اور یہ تمام کے تمام پروگرامز کریئر اوڈینٹڈ پروگرامز ہیں جاوب لیڈ پروگرامز ہیں لیکن آج ہم فوکس کریں گے ان پروگرامز پر جو میٹرک کے بعد بچے چوز کر سکتے ہیں تو ہم تھوڑا سا اس کو بالکل فوکس طریقے سے اڈریس کریں گے یہ بھی ساتھ میں کر لیجئے گا کہ کیا ان اداروں کے ساتھ آپ کے پاس پڑھتے ہوئے یہ سیکھتے ہوئے یہ جنرل ایڈوکیشن بھی حاصل کر سکتے ہیں آگے مطلب ہائی ایڈوکیشن ہائی ایڈوکیشن جی میں بالکل اس کا پوچھ پر پر ایک کوشش کروں گا کہ آگے ہی فراہم کروں اور ہمارے جو بچے اور پیرنٹس ہیں ان کو یہ پتا چلے کہ یہ پروگرامز یہاں سے کمپلیٹ کرنے کے بعد وہ کیا کچھ کر سکتے ہیں تو ابھی میٹرک بچے جو ہیں ان کے لیے کوتھم تین بہت ہی زبردست پروگرامز آفر کر رہا ہے اور یہ تینوں پروگرامز گورنمنٹ کے تمام تعلیمی بورڈ سے منظور شدہ پروگرامز ہیں آئی بی سی سی سے اپرووڈ پروگرامز ہیں یعنی عام الفاظ میں اگر میں کہوں تو یہ تمام پروگرامز انٹرمیڈیٹ کے ایکویولنٹ ہیں بلکل اس طرح جس طرح یہاں پر ایف ای آئی سی ای ایس آئی کوم یا ایف ای سی وغیرہ انٹرمیڈیٹ پروگرامز کہلاتے ہیں بلکل اسی طرح یہ تین پروگرام بھی انٹرمیڈیٹ کے ایکویولنٹ ہیں اور پورے پاکستان میں جہاں بھی بچہ یہ سیٹیفیکیٹ لے کر جائے گا جہاں بھی یہ کولیفکیشن لے کر جائے گا وہ انٹرمیڈیٹ کے برابر اس کو کنسیلر کیا جائے گا اور پھر اس میں فردر سٹیڈی پاتھوے میں اس کو اپرچونٹیز مل سلتی ہیں یعنی جس طرح دوسرے پاتھوے میں جنرل پاتھوے میں ایک بچہ اگر انٹرمیڈیٹ کرتا ہے تو وہ گریجویشن کرتا ہے بیچولرز ڈگری کر سکتا ہے پھر اس کے بعد وہ ماسٹرز ڈگری کر سکتا ہے بلکل اسی طرح یہ تینوں پروگرامز بہت ہی زبردست ہیں اور انٹرمیڈیٹ کے ایک ویولنٹ اور پھر ایک پورا سٹیڈی پاتھوے پروائیڈ کرتے ہیں کہ آپ انٹرمیڈیٹ کریں بیچولرز ڈگری کریں پھر اس کے بعد ماسٹرز ڈگری کر سکتے ہیں اب یہ پروگرامز کون سے ہیں نمبر ایک اس میں انٹرمیڈیٹ ان ہوتل آپریشنز بہت ہی زبردست پروگرام یہ ہوتل مینجرز کی جو ہوتل مینجمنٹ سائیڈ پر بچوں کو لے کر جائے گا تو وہ بچے جو ہوتل مینجر بننا چاہتے ہیں وہ انٹرمیڈیٹ ان ہوتل آپریشنز کر سکتے ہیں اور یہ دو سال کا جیسے انٹرمیڈیٹ کے پروگرامز آپ کو پتا ہے ہوتے ہیں تو میٹرک کے بعد دو سال پڑھیں اور انٹرمیڈیٹ کی کولیفکیشن آپ کے ہاتھ میں ہے نمبر ٹو انٹرمیڈیٹ ان کلنری آرٹس وہ بچے جو کلنری آرٹس میں یعنی شیف کے پروفیشن میں جانا چاہتے ہیں وہ بڑی آسانی سے دو سال کا یہ پروگرام کریں اگین وہی انٹرمیڈیٹ دو سال کا اور پھر اس کے بعد یہ بچہ فردر سٹیڈی کے لیے جا سکتا ہے نمبر تین انٹرمیڈیٹ ان نیوٹریشن سائنسز ان ہائیزین یہ بلکل بہت زبردست پروگرام یہ ایک نیا کہہ لیجئے کہ موضوع ہے آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں نیوٹریشن سائنسز ہائیزین اور فوڈ سیفٹی پر بہت بات چیت ہو رہی ہے فوڈ آثورٹیز بن گئی ہیں اور انہوں نے انڈسٹری میں اکراؤس تا بورڈ نہ صرف یہ کہ ہسپٹیلٹی انڈسٹری میں یعنی ہوتیلز میں ریسٹورانٹس میں کیفیز میں یہ فوڈ سیفٹی سٹینڈرڈز کی کمپلائنس پر کام شروع کر دیا ہے بلکہ دیکھا جائے تو فوڈ منفیکٹرنگ انڈسٹری میں بھی آثورٹیز کام کریں لہٰذا پاکستان میں نیوٹریشن سائنسز اور فوڈ سیفٹی کے حوالے سے ہائیزین کے حوالے سے بہت سکوپ ہے تو یہ تین انٹرمیڈیٹ پروگرامز ہیں اچھا اب یہ تینوں انٹرمیڈیٹ پروگرامز جہاں لوکل لیول پر پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایڈوکیشن کوالیفکیشن اوارڈ کرتا ہے وہاں اس کے ساتھ ہی ساتھ بچوں کو انٹرنیشنل سیٹیفکیشنز بھی اوارڈ کی جاتی ہیں اور یہ ایک بہت بڑا ویلیو ایڈیشن ہے یعنی یہ تین انٹرمیڈیٹ پروگرامز انٹرنیشنل کیسے؟ جی یہ دوال انٹرنیشنل کوالیفکیشنز ہیں دوال انٹرنیشنل کوالیفکیشنز کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں جی بالکل چونکہ ہمارے جتنے بھی پروگرامز ہیں کاؤتم کے وہ سرٹیفکیٹ ہو ڈپلوما ہو گریجویٹ ڈپلوما ہو یا ماسٹرز لیول تک کا پروگرام ہو یہ تمام کے تمام انٹرنیشنل اوارڈنگ باڈیز کے ساتھ بھی منسلک ہیں یعنی ہمارے ہر پروگرام میں انٹرنیشنل کوالیفکیشن اوارڈنگ موجود ہے یعنی انٹرنیشنل سیٹیفکیشنز بھی ہیں اب میں فوکس کروں گا کہ یہ تین انٹرنیشنل پروگرامز جنہیں ہم دول انٹرنیشنل کوالیفکیشنز کہتے ہیں وہ کس طرح سے عام جو انٹرنیشنل پروگرامز ہیں ان سے بالکل مختلف ہیں اور ان کی ویلیو ہی بالکل ڈیفرنٹ ہے یعنی ایک طرف تو پاکستان میں بورڈ ان کو ایک کوالیفکیشن اوارڈ کر رہا ہے اور بورڈ صرف پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایڈوکیشن نہیں ہے بلکہ اگر آپ سندھ سے یہ کورس کر رہے ہیں تو سندھ بورڈ آف ٹیکنیکل ایڈوکیشن یہ کوالیفکیشن اوارڈ کرے گا کے پی کے سے کر رہے ہیں تو کے پی کے کا جو ٹیکنیکل بورڈ ہے وہ کوالیفکیشن اوارڈ کرے گا اور اگر بلوچستان یا جی بی میں کر رہے ہیں تو وہاں کے بورڈز ریلیونٹ ہو جائیں گے لہٰذا ایک تو لوکل لیول پہ ہمارے جو ٹیکنیکل بورڈز ہیں وہ کولیفکیشن اوارڈ کریں گے نمبر ٹو پھر ہمارے جو انٹرنیشنل اوارڈنگ بورڈیز ہیں جس میں امریکن بریٹش اور یورپین اوارڈنگ بورڈیز ہیں وہ بھی ان بچوں کو سیٹیفکیشنز اوارڈ کرتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کچھ اور سیٹیفکیشنز ہیں سیٹیفکیشنز سے آگے تھوڑا سا بڑھتے ہوئے ہم جاب کی طرح بھی جانا چاہیے جی بلکل بلکل یہ کمپلیشن اب میں اس کے پاتھوے پر تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ اس میں بچوں کے لیے اپرچونٹیز کیا ہیں ایک تو یہ نا کہ انہوں نے انٹرمیڈیٹ مکمل کر لیا اب وہ کیا کر سکتے ہیں سب سے بڑا ایڈوانٹیز میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ پاکستان میں کوئی ایسا انٹرمیڈیٹ پروگرام نہیں ہے جو کرنے کے بعد بچے کے سامنے کوئی انڈسٹری موجود ہو یہی وہ اپنا کریئر سٹارٹ کر سکے کوئی انٹرمیڈیٹ آپ ایف ایسی لے لیں ایف ایسی لے لیں آئی کام لے لیں کوئی پروگرام لے لیجئے وہ کرنے کے بعد بچہ کسی انڈسٹری میں نہیں جا سکتا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب یہ بچہ ریڈی ہے فلا انڈسٹری میں اس کو جاب مل جائے گی یہ واحد پروگرام ہے پاکستان میں جس میں کنفرم جاتے ہیں جس میں کنفرم ایک سامنے انڈسٹری اوپن اپ ہو رہی ہے اس کے یعنی انٹرمیڈیٹ کیا اب چوائسز کیا ہیں بچے کے پاس انٹرمیڈیٹ کیا وہ رائٹ اووے اپنا کریئر سٹارٹ کر سکتا ہے ہسپٹیلیٹی انڈسٹری میں جا سکتا ہے فوڈ انڈسٹری میں جا سکتا ہے ریٹیل انڈسٹری میں جا سکتا ہے انٹرنیشنل ہوتیل انڈسٹری میں جا سکتا ہے ریسٹورانٹس میں جا سکتا ہے کیفیز میں جا سکتا ہے اس کے پاس بہت سی اپنشانٹیز ہیں جتنی بیکریز ہیں ان کو ضرورت ہے بیکریز ہیں اس میں جا سکتا ہے فارن ملک بھرونے مغالک بہت زیادہ ضرورت ہے بلکل تو میں اب اس پر وہ لیولز بھی تھوڑا سا شیئر کروں گا کہ کن کن لیولز پر یہ بچے اپنا کریئر سٹارٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلا تو یہ کہ انٹرمیڈیٹ کیا اور یہ اپنا کریئر سٹارٹ کر سکتے ہیں تو ان کے سامنے بقاعدہ ایک انڈسٹری ہے وہ چاہیں تو جائیں اور جا کے وہ انڈسٹری جائیں کر لیں اور پھر اس کے بعد ساتھ ساتھ وہ ایک طرف تو اپنی وہ جاب کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ فردر سٹیڈی بھی کونٹینیو رکھ سکتے ہیں یہ بھی ایک خوبصورتی ہے کہ they start earning and they start learning and side by side with that they can continue their studies also تو یہ ایک بہت بڑی خوبصورتی ہے دوسری طرف آ جائیے اگر یہ بچہ اپنا کریئر ابھی start نہیں کرنا چاہتا تو پھر اس کے پاس کیا چوئیس ہیں وہ فردر سٹیڈی کے لیے جا سکتا ہے اب فردر سٹیڈی میں ہمارے پاس پاتھویز بڑے کلیر کٹ موجود ہیں انٹرمیڈیٹ کیا اس کے بعد وہ اسوسیٹ ڈگری ان ٹورزم ان ہسپٹیلیٹی مینجمنٹ میں ایڈمیشن لے سکتا ہے جو کہ یونیورسٹی اف تی پنجاب کا پروگرام ہے اور وہ فورٹین یرز کی ایڈوکیشن 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 اور اس پہ میں بھی کومنٹ کرنا چاہوں گا تھوڑی دیر میں میں ذرا پاتھویز سپلین کر دوں تو پھر میں آؤں گا کہ یہ انڈسٹری ہے کیا تھوڑا سا انسائٹ میں وہ بھی شیئر کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ سے تو ایک تو یہ ہو گیا کہ انٹرمیڈیٹ کیا اور اس کے بعد پھر وہ اسوسیٹ ڈگری ان ٹوریزم ان ہسپٹالیٹی مینجمنٹ جوائن کر سکتا ہے دو سال پڑے گا بچہ اور پنجاب یونیورسٹی کی وہ اسوسیٹ ڈگری لے گا اور پھر اس کے پاس چوائس ہے کہ وہ انڈسٹری میں چلا جائے یا اس کے پاس یہ بھی چوائس ہے کہ وہ دو سال اور پڑے ایم ایس سی ان ٹوریزم ان ہسپٹالیٹی مینجمنٹ کمپلیٹ کرے اگین پنجاب یونیورسٹی کی ڈگری اس کے سامنے موجود ہے تو اب آپ پاتھوے دیکھئے کتنا زبردست ہے کہ ایک بچہ میٹر کرنے کے بعد آیا اس نے انٹرمیڈیٹ کیا تینوں میں سے کوئی بھی انٹرمیڈیٹ وہ کر لے اس کو پاتھوے سٹریٹا theory ملے گا اسوسیئٹ ڈگری ان ٹوریزم ان ہسپٹالیٹی منہجمنٹ یہ انٹرمیڈیٹ کے بعد انٹرمیڈیٹ ہمارے پاس کرے گا پھر اس کے بعد اسوسیئٹ ڈگری کرے گا اور پھر اس کے بعد وہ ایم ایس سی ان ٹوریزم انہیں کر سکتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ اپنا کریر لانچ کر سکتا ہے اچھا ایک کیونکہ وقت ہمارے پاس شارٹ ہے آپ کے ساتھ ہم اس کو میں چاہوں گا اگر آپ کے پر وقت ہو تو ہم اس کو سیریز آف ایک اپیسوٹ کے توازے لکھے جائے ہیں تاکہ کوئی چار چھے میں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ موڑ سکے اب یہ جو مطلب جتنے بھی یہ بچے ہیں بڑا خوبصورت آپ نے مطلب اس کو بتایا میٹرک بلکی ایڈوکیشن بلکل بلکل بہت انٹریسٹنگ سوال آپ نے کیا ہے آفاکی صاحب it's a matter of pride for me to share with you کہ ہمارے اس وقت hospitality and tourism industry میں نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں تقریبا 30,000 students ہیں 30,000 سے زیادہ students ہیں ہمارے graduates ہمارے passouts جو اس وقت صاحب کر رہے ہیں اور ہمارا ایک نظام ایسا ہے اصل میں میں تھوڑا سا اس پہ بھی بتا دوں کہ جو بچے ہمارے پاس education complete کرتے ہیں ہم خود ان کو پاکستان میں اور international job market میں connect کرتے ہیں کیونکہ ہمارا ایک dedicated department ہے human resource development and placement department جس کو میں خود head بھی کرتا ہوں یہ department اس کا role ہی یہ ہے کہ بچے ہمارے system میں پڑھ کر education اور training لے کر ہمارے پاس آتے ہیں ہمارے اس انتظار نہیں کرتے کہ وہ آئیں گے تو پھر ہم ان کو job market کے ساتھ connect کریں گے ہم خود آگے بڑھ کر ان بچوں کو engage کرتے ہیں ان کو prepare کرتے ہیں اور پھر ان کو ہم انڈسٹری کے ساتھ connect کرتے ہیں job اس میں hundred percent guaranteed ہے ہمیں اس میں آپ دیکھیں کہ ہمارے جتنے بھی graduates ہیں شاید ہی کوئی بچہ ہوگا اگر اپنی مرضی سے کوئی job میں نہیں جا رہا تو وہ ایک الگ بات ہے otherwise جو ہمارے system سے بچے نکلتے ہیں وہ تمام کے تمام الحمدللہ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر اس global industry میں join کرتے ہیں اور جا کے ساف کر رہے ہیں اور یہ دنیا کی اتنی بڑی industry ہے آپ فاکی صاحب کہ اس کے ساتھ دنیا کا 11% سے زیادہ workforce منسلک ہے hospitality and tourism industry کے ساتھ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ industry کتنی بڑی ہے اور اس میں career opportunities کتنی ہیں so this industry is creating millions of new career opportunities for the young people جو آج بچے پڑ رہے ہیں کل ان کے لئے opportunities تیار ہوں گی surveys کے مطابق میں چھوٹا سا fact quote کر دوں آپ کے سامنے surveys کے مطابق یعنی جو international council on tourism ہے ان کا survey ہے world tourism organization کا survey ہے کہ by twenty twenty two ڈنیا بھر میں millions of new career opportunities ان بچوں کے لئے available ہوں گی اور جو آج بچے پڑ رہے ہیں یہ سارے جتنے مرضی بچے آج یہ education لے لیں یہ سب کے سب absorb ہو جائیں گے اس industry میں اور یہ دنیا کی fastest growing industry ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ یہ نئی career opportunities ہر وقت create کر رہی ہوتی تو ایک تو اس میں یہ ہے کہ job guaranteed ہے یہ بچہ جب پڑتا ہے parents کا سب سے بڑا سوال ہی یہ ہوتا ہے کہ میرا بچہ اگر یہ education لے لیتا ہے تو کیا اس کو job ملے گی تو میرا بہت ہی strong اس پہ response ہوتا ہے کہ yes ایک بہت strong affirmative ہے کہ hundred percent guarantee ہے کیوں کہ ہم خود engaged ہوتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہر بچہ جو ہمارے system میں پڑ کر نکلے وہ workplace پر ہونا چاہیے وہ کہیں ادھر اور پھر ان کو ہم guideline دیتے ہیں بقاعدہ ان کے interview preparations ہم خود کراتے ہیں اور industry کے needs کے مطابق ہم ان کو prepare کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ساری ہماری جو یہ والی qualification stream ہے کیونکہ آج time کم تھا تو میرا focus جو ہے وہ پھر صرف اس پر ہے جی تو metric کے بعد جی تین intermediate اگر بچہ کر لیتا ہے جو کہ ہماری internationally recognized qualifications ہیں تو اس میں بچے کے لیے ایک شاندار career ہے اور parents جو ہیں وہ عام طور پر یہ بھی سوچتے ہیں کہ ان کا بچہ بیٹا یا بیٹی جل سے جلد ایک ایسی education لے جو economically اس کو empower کر سکے اور وہ گھر کے budget میں بچہ جو ہے وہ parents کو support کر رہا ہو تو پاکستان میں یہ واحد ایک ایسا option ہے جس میں ایک بچہ اگر intermediate بھی کر لیتا ہے تو وہ فوری طور پر job میں جا کر کمانا شروع کر دیتا ہے اس کی earning شروع ہو جاتی بائزت روزگار sustainable روزگار اور دن بے دن وہ آگے بڑھتا ہے گروہ کرتا ہے ترقی کرتا ہے financially rewarding career اس کو ایک مل جاتا ہے اور ملک کی معیشت میں definitely کیونکہ اگر آپ employment raise کریں گے ملک میں تو definitely آپ کی ملک کو بھی بڑا advantage ہوگا اور آپ پاکستان کی جو ایک national economy ہے اس میں بڑا ایک important role play گا۔ جنب بہت شکریہ آپ کا اور ناظرین آپ نے سنا بابر شیخ صاحب کی گفتگو یا کتنی حوصلہ حفظہ اور خوصاً ان لوگوں کے لیے جن کے بچے صرف میٹر کے بعد کہیں کوئی job نہیں کر سکتے بائزت ان کے لیے یہ ایک بڑی امید حفظہ بات ہے کہ آپ اگر اس انڈسٹری کو ٹوریزم انڈسٹری کو کلری انڈسٹری کو کوتھم انڈسٹری کو ان کو اب جوائن کرتے ہیں تو آپ کو ہنڈر پرسنٹ job ملتے ہیں یہاں میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو حکومت ہے یہ اس طرح کے جتنے بھی ادارے ہیں وہ حکومت کا ہاتھ بٹا رہے ہیں یہاں بے روزگاری اتنی زیادہ ہے اگر یہ ادارے بے روزگاری میں کمی کا باعث بن سکتے ہیں تو حکومت کو چاہیے کہ ان اداروں کو facilitate کریں ان کی راہ میں جو مشکلیں ہیں ان کو دور کریں تاکہ یہ ادارے پھل پھولیں اور بے شمار لوگوں کو جانورزگار ملے بہت شکریہ اگلے پروگرام میں ہم پھر انشاءاللہ اسی طرح سے انہی جیسی پرسنیلٹیز کے ساتھ حاضر ہوں گے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ چینل کوئی سروس دے رہا ہے خدمت کر رہا ہے عوام کو آگائی فرام کر رہا ہے تو پھر آپ ہمارے سیٹی نیوز کو دیکھتے رہیے ہمارے ساتھ رہنے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریے بہت شکریہ